بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عبدالجبار بھاٹیا اور آپ دیکھ رہے میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل محترم ناظرین اکرام فرق حبیب صاحب نے بھی کل پاکستان تاریخ انصاف چھوڑ دی اور جہنگیدرین صاحب کی پارٹی میں شامل ہو گئے یہ میاں فرق حبیب صاحب کون ہے ان کے والد صاحب کا کیا نام ہے ان کے تین بھائی ان کے کیا نام ہے ان کی جو ہمشیرہ ہے ایک اس کا کیا نام ہے ان کی والدہ ان کی میسیس اچھا یہ کس سکول سے انہوں نے میٹر کیا کس محلے میں رہتے ہیں اور کون سے کالج سے انہوں نے فیسی کی اور پھر فیصلہ بعد میں کون سے حلقے سے انتخابی نشان اور کس جگہ سے انہوں نے الیکشن لڑا پنجاب یونیورسٹی میں کب انہوں نے تحریک انصاف سٹوڈن فرڈریشن میں یہ شامل ہوئے اور یہ تمام معلومات آج کے اس وی لاغ میں شامل ہوگی کیونکہ کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کا میں حوال آپ کو کچھ دن پہلے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے گوادر سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے اور میرا ایک وی لاغ پیچھے اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کا پیچھ چل جائے گا کہ اس میں عثمان ڈار صداقت علی عباسی اور اس کا ذکر تھا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو آئیے آج ذکر کرتے ہیں میاں فرق حبیب صاحب کا اور ان کی فیملی کا اور ان کا حلقہ انتخاب انہیں ایک سو آٹھ سے عابد شیر علی صاحب کو شکست دینے والا یہ سارا حوال آج کے وی لاغ میں شامل ہے محترم ناظرین اکرام فرق حبیب جو میاں فرق حبیب صاحب کہلاتے ہیں ان کے بارے میں میں گدشتہ دنوں ایک وی لاغ میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ گوادر سے اریسٹ ہوئے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود گرفتاری دی ہے کیونکہ وہ تنک آ چکے تھے اور کچھ جو دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ وہ بزریا لانچ فرار ہونے والے تھے اور ان کے فادر اللہ اور صاحب میں ان کے بھائی بھی تھے مگر دوسری طرف جان محمد اچگزی صاحب نے ان کی تصدیق کی مگر خود فرق حبیب صاحب نے کچھ اور بتایا کہ میں کہیں گیا ہوا تھا اپنی میسیز کے ساتھ اس طرح برگر فرق یہ گرفتار ہونے کی تصدیق جان محمد اچگزی جو نگران وزیرے اطلاعات تو نشریات ہیں بلوچستان کے انہوں نے بتایا تھا اور کل ٹی وی پر آ کر انہوں نے ایک تو نو مئی کے واقعات کو ان کی مذہمت کی اور پھر انہوں نے کہا کہ جو امران خان صاحب کا بیانیاں تھا وہ ملک دشمن تھا یا ایسے کہہ لیں کہ میں نے وہ راستہ اختیار کیا میں نے علی تصبف سے بات کی اور مختلف لوگوں سے بات کی کہ جو علی تصبف دو ہی راستے ہیں ایک شرکہ اور ایک جو سیدھا راستہ ہے جو لفظ انہوں نے کوڑ کیا وہ میں یہاں پہ نہیں دوراتا چلو رہنے دیتے ہیں مہتر ملاجر نکناہ اس نوجوان کو بڑی عزت ملی تھی اور یہ تحریکی انصاب میں آیا اور پاکستان کے بہت بڑے گھرانے کو انہوں نے شکرد دیتی یہ حوال بھی آگے چل کر کرتے ہیں بیان اگر ان کی فیملی پر نظر دھڑائیں یا ان کے کریئر پر نظر دھڑائیں مہتر ملاجر نکرام کسی جگہ پر تیرہ اگست ہے اور کسی جگہ پر اٹھارہ ستمبر ہے ایک جگہ پہ گوگل لکھتا ہے ان کو انیس سو اسی اور ایک اور جگہ پہ ایک شخص بتا رہا ہے کہ ان کی جو تریخ ہے وہ انیس سو اسی ہے انیس سو اسی اس طرح بھی کہ کیپٹل ٹی وی کو انہوں نے ایک پروگرام ریکارڈ کروایا تھا اس میں بھی ان کے جو وہ انکر تھے ان سے انہوں نے کہا کہ پینتیس سال دوزار اکی میں تو اب کہلیں کہ دو سنتیس سال عمر بنتی ہے گویا کہ ان کے مطابق وہ اسٹاسی میں ہی پیدا ہوئے جبکہ گوگل پر ڈیٹ ان کی جو ہے وہ انیس سو اسی ہے مہتر ناظرین اکرام انہوں نے جو گریمر سٹی گریمر سکول سے انہوں نے میٹر کیا ڈگری کالج عبداللہ پور سے انہوں نے ایف ایسی کی اس کے بعد پھر لاہور آ گئے اور لاہور میں پھر اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی میں چلے گئے اور پھر وہاں سے پھر عمران خان صاحب پہلے جمعیت جمعیت کے بعد پھر تحریکی انصاب میں شمولی تختیار کی اور پھر سٹوڈن فرڈیشن کے یہ صدر بھی رہے اور اس کے علاوہ پھر اب پنجاب کے صدر تھے یہ یہ جو عمران خان صاحب کا خواب تھا کہ مدینہ کی ریاست ہوگی اور اس میں جن لوگوں کا نام لیا تھا اور سبب مدینہ کی ریاست میں جو وزیر اطلاعات و نشریات ہوں گے وہ میاں فرخ حبیب صاحب ہوں گے میاں فرخ حبیب صاحب جہاں گیترین صاحب کو پیارے ہو چکے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اب ان کا اگلا الیکشن کیسا ہوتا ہے اور کیا یہ وہ سب کچھ ہوگا لیکن ان کے والد کا نام میاں محمد درشد ہے ان کی والدہ کا نام فوزیہ تبسم ہے ان کی ایک ہی سسٹر ہے اس کا نام سندس عرشد ہے ان کے بڑے بھائی میاں نبیل عرشد اور دوسرے جو یہ بھی بڑے ہیں میاں رحیل عرشد یہ ہوگئے میاں فرخ حبیب اور جو ان سے چھوٹے ہیں وہ میاں ارسلان ہے تو ان کی جو بیوی ہے وہ کا نام ہے شانزے تو یہ ہو گیا ان کا فیملی کا نام اور ابھی تک کہتے ہیں کہ میں قرائے کے گھر میں رہتا ہوں کوئی گاڑی ان کے نام پر نہیں ایک پرانا موٹسیکل جو ہے وہ ان کے نام پر ہے وہ کہتے ہیں جو مجھے کالج اور یونیورسٹی میں جاتے وقت والا صاحب نے لے کے دیا تھا وہی ہے یہ کیونکہ لاہور میں پڑھتے تھے اور ان کی خالہ بھی لاہور میں رہتے ہیں اور پھر وہیں پر پتنگ بازی کا شوق بھی پورا کیا کرتے تھے دوزہ ساتھ میں پنجاب یونیورسٹی آئے تو انصاف سٹوڈنٹ فڈریشن کے جو ممران تھے ان میں یہ بھی شمار تھے اور ان لوگوں نے عمران خان صاحب کو کاندے پر اٹھا لیا اور یونیورسٹی میں پھر اس کے بعد ایک حلہ گلہ ہوا جمعیت کے طلبہ نے ان پر تشدد کیا اور پھر ان کو گرفتاری بھی ان کی ہوئی تھی اور اس پر پھر قاضی حسین عمد صاحب اس کے زندہ تھے اللہ تعالیٰ اگری کے رحمت کرے وہ خود عمران خان صاحب پہ گھر گئے اور پھر وہاں جا کر انہوں نے اس بات کی معصد کی برکہ انصاف فڈریشن سے نکل کر یہ دوزہ تیرہ کے الیکشن میں تحریک انصاف میں آئے اور پہلا الیکشن انلون قومی اسمہلی کا ان نے ایک سو آٹھ فیصل آباد سے لڑا ان کے مدے مقابل جو تھے وہ عابد شیر علی صاحب تھے ان کے والد فیصل آباد میئر چودری شیر علی صاحب رہ چکے ہیں چودری شیر علی صاحب اور میم عمد نوازری صاحب کی قریب بھی نشتداری ہے اس کا کبھی کسی دن پھر ذکر کریں گے لہٰذا یہ اس وقت تو انہوں نے اکتالیس ہزار ووٹ لیا تھے عابد شیر علی نے ایک لاکھ سے زیادہ ووٹ لیا اور وہ وفاقی وزیر پانیوں بجلی بنے پھر آیا دوزار آٹھ کا سال دوزار آٹھ کہہ دیا دوزار آٹھارہ کا الیکشن آیا دوزار آٹھارہ جولائی میں جو الیکشن ہوئے اس میں میاں فرخ حبیب صاحب نے ان کو ہرا دیا اور عابد شیر علی صاحب یہاں پر شکست کھا گئے انہیں ایک سو آٹھ فیصل آباد یہ شہری حلقہ تھا اور عابد شیر علی صاحب شکست کھا کر پھر وہ اکثر برونے ملک رہے پاکستان میں تو کم ہی نظر آئے وہ میاں فرخ حبیب صاحب جیسے ہی الیکشن جیتے تو اکثر ٹاکشو پر اور مختلف مقامات پر پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آئے ملاخر انہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات بنا دیا گیا اور اس کے علاوہ پارلیمانی سیکٹری وفاقی پارلیمانی سیکٹری کا عوضہ بھی ان کے پاس تھا تو یہ بڑے ینگ انرجیٹک تھے کہ جو اکثر محاظوں پر کھڑے ہو کر ملائکہ بخاری اور یہ دونوں ہی اکثر کورٹ کچری میں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو دفاع کرتے ہوئے نظر آتے تھے نوہ مائی کے واقعات کے بعد اکثر لوگوں نے پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا اور پھر کچھ لوگ مفرور تھے اور کچھ لوگ جیسے جیسے سامنے آئے وہ سارا احوال آپ کے سامنے ہیں پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی گرفتاری ہو چکی ہے اور دیکھتے ہیں کہ کب وہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑتے ہیں لہٰذا انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اب انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن شیخ رشی صاحب بھی شاید وہ اسی طرح آکے آنونسمنٹ کر دیں لیکن ان کی تو خیر کوئی پارٹی تحریکین صاحب نہیں ان کی تو لہذا اپنی پارٹی ہے اور کب وہ بھی اعلان کرتے ہیں جلد ہی یہ بھی متوقع ہے کہ وہ بھی عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے والے ہیں بلکہ یہ ان کی پریس کانفرنس اور یہ سارا ذکر ذکار نہیں تھا مقصد آج ان کا یہاں پہ بائیوگرافی تھا کہ وہ انیس سو اسی کو پیدا ہوئے یا انیس سو اسی کو اٹھارہ ستمبر کو پیدا ہوئے یا تیرہ اغسط کو یہ احوال تھا ان کی فیملی کے ناموں کا اور ان کا کہاں کہاں پڑھتے رہے یہ سارا احوال آج آپ کے سامنے رکھا اگر بھی لوگ اچھا لگا ہو تو پھر اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں پھر کسی دن نئے بھی لوگ میں تب تک کے لئے خدا حافظ